اور ایک اور حدیث ہے سونات بھی نے مادہ کی صحیح حدیث ہے حدیث امبر چار آزار چوبیس ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ ایک نبی خود بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دخلتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوعک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ تکلیف میں تھے آپ بیمار تھے فوزعت یدی علیہ فوجتت حرہ بین یدی فوق اللہاب تو میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھا جو آپ نے جو لہاب اوڑا ہوا تھا اس کی اوپر سے تپش محسوس ہو رہی تھی اتنا گرم تھا آپ کا جسم اتنا تیز بخار تھا فقلتو تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخار کتنا تیز ہے یعنی آپ کی تکلیف کتنی زیادہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا ہم پر یعنی انبیاء پر اسی طرح سے ڈبل مصیبتیں آتی ہیں اور ہمیں عجر سواب بھی ڈبل ملتا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ جیسا بخار ایسی تکلیف تم نے کہی اور نہیں محسوس کیا یہ بہت زیادہ جو تم کو دیکھ رہا ہے تو ہم نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے ہماری مصیبتیں ڈبل ہوتی ہیں اور ہمارا عجر بھی ڈبل ہوتا ہے اشارہ کیا ملا میرے بھائیو اشارہ یہ ملا کہ جس کی بیماری جتنی زیادہ شدید ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کا عجر بھی اتنا زیادہ بڑھا ہے جو جتنی تکلیف میں ہے اتنا ہی زیادہ اس کا عجر ہے اس لئے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کتنا بھیانک بیماری مبتلا ہے کتنا زیادہ پریشان ہے کتنا برا ہوگا ہے اتنا ہی اچھا ہے اس کے لئے جتنی سخت آزمائش ہے جتنی سخت بیماری ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لئے بہتر ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ڈبل ہوتی ہیں اور ہمارا عجر بھی ڈبل ہوتا ہے